اس سے پہلے کہ میں جاگیرداری اور زمیداری اور زمین کے بارے میں ارازی کے بارے میں اسلام کے نقطہ ندر کی مضاحت کروں میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی بنیادی بات آپ کے سامنے رکھو خاص طور پر ابھی جو میں نے گفتگو سنی ہے نصار صفدر صاحب کی اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام نے ملکیت کا کوئی تصور ہے یا نہیں آیا ہم بھی کسی شہر کے مالک ہیں یا نہیں جبکہ مطلقا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس مسئلے کوئی کیونکہ یہ فلسفیانہ ہے اور بڑا بنیادی مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے واضح طور پر سمجھ دینا چاہیے دیکھیں اقتصادی میدان میں اسلام کی تعلیمات کے دو مختلف لیول ہیں اور ان کو علیہ دا علیہ دسکریٹلی آئیڈنٹیفائی نہ کرنے کی وجہ سے بڑے مغالطے پیدا ہوتے ہیں خلط مبحث پیدا ہوتا ہے معاشی اور اقتصادی معاملات میں اسلام کی ایک تعلیم ہے روحانی اور عبادی سطح پر اور ایک تعلیم ہے فقہی اور قانونی سطح پر اور ان دونوں میں فرق ہے یہ فرق میں ایک اور حوالے سے واضح کر دوں فرض کیجئے کوئی شخص آپ کو تھپڑ مارتا ہے بلاوجہ اب آپ کے سامنے دو طرز عمل ہیں اگر آپ بدلہ لے سکتے ہوں اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو تو ٹھیک ہے کہہ رہے درویش برجانے درویش آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر بدلہ لینے پر قادر ہوں تو دو راستے کھلیں ایک راستہ ہے روحانی عف در گزر اس سے آپ کو روحانی ارتقاء اور ترقی حاصل ہوگی دوسرا ہے قانونی قصاص بدلہ لو معاشرے کے درستی اس میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتِ مِيَاُ لِلَ الْبَابِ اگر معاشرے میں غلط کار لوگوں کو صدا نہ دی جائے تو معاشرہ جو ہے وہ تو ختم ہو کر رہ جائے اب بظاہر یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَهُوا وَتَقْفِرُوا کس قدر زور ہے معاف کرو درگزر کرو چشم کوششی سے کام لو تو اللہ بھی جو غفور ورحیم ہے کتنی زورتا تاریم ہے لیکن دوسری طرف لیگل لیمن پر اس دنیاوی نظام کو جلانے کے لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتِ مِيَاُ لِلَ الْبَابِ قِصَاص میں بدلے میں سزا میں انتقام میں ہی زندگی ہے بلکل اسی طرح سمجھ لیجے کہ یہ اقتصادی اور معاشی سطح پر اسلام کی تعلیمات بظاہر بڑی متضاد دو سطحوں میں جو مختلف تعلیمات ہیں وہ بظاہر بہت متضاد ہیں ایمانی سطح پر یا احسانی سطح پر یا روحانی سطح پر فور کارڈینل پرنسپلز ہیں اسلامی تعلیمات کے نمبر ایک مالک حقیقی مالک مطلق صرف اللہ نہ افراد مالک ہے نہ قوم مالک ہے نہ ملک مالک ہے انسانی ملکیت کی نتیہ مطلقہ یہاں معاملہ جو ہے پرائیویٹ اونرشپ اور نیشنل اونرشپ کا نہیں ہے ہر اونرشپ غلط لِلَّهِ مَعْفِزْدَ مَعْوَاتِهُ مَعْفِ اللَّهِ دعصبان ورزم میں جو کچھ ہز تھی ملکیت اللہ کی نمبر ایک نمبر دو جو بھی تم محنت کرتے ہو کماتے ہو دکان سے کھیت سے کہیں سے اسے کبھی بھی اپنی محنت کا سمرہ نہ تروینا وہ اللہ کا فضل ہے فضل وہ شئے ہوتی ہے جو بلا استحقاب دی جائے آپ نے اگر کسی مزدور سے کام تیہ کیا تھا کہ سو روپے دہاڑی مدھو گا شان تک تم کام کرو لیکن آپ نے دن بر نوٹ کیا کہ بہت دن لگا کے کام کیا تو آپ نے اسے سو روپے بھی دیئے اور دس یا دیس روپے اضافی دے دیئے یہ فضل ہے وہ ڈیمارڈ نہیں کر سکتا اس کی عجرت تو وہی سو روپے تھی جو آپ نے دے دی لیکن یہ فضل ہے بلا استحقاب اضافی طور پر جو شدی جائے تو جو کچھ میں تمہیں ملتا وہ اللہ کا فضل ہے وَمْتَهُو بِن فضلِ اللَّهِ جب جمعہ کے نماز ادا ہو جائے تو آپ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل کلاش کرو یہ قسم نہیں ہے فضل ہے نمبر تین اس فضل میں سے تمہارا جائز ہے صرف تمہاری ضروریات کی حد تک your needs what more than that نمبر چار اب جو بھی کچھ needs سے زیادہ ہے ضروریات سے زیادہ ہے عفو ہے وہ در حقیقت تمہارا نہیں ہے یہ تمہارے مال میں رکھ کر اللہ نے تمہیں امدحان میں ڈالا ہے جو بھی لوگ ہیں جو مستحق ہیں غرباء ہیں ان کو دے کر یہ ان کی ملکیت ہے اصل میں یہ تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارے ایمان کا امتحان لیا ہے یا سلولہ کا مادہ ینفقود قللعق اپنے پاس دولت جمع کرنا اپنے پاس اتقاض دولت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ چار cardinal principles ہیں ایمانی احسانی یا روحانی سطح پر اسلام کی تعلیمات ہیں اب میں آپ کے اجازت سے یہ اقتماع کر رہا ہوں الفاظ کہ highest and purest form of socialism اس سے اوچا کوئی قسم اور socialism کا ممکن نہیں but it is voluntary not forced یہ قانون نافذ ہونے والا نہیں اس سطح پر زندگی بسر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہ retained not even a single penny with him at any time there is any جاگیر any جاہد nothing of this thought اسی پر صحابہ میں سے بھی ایک دبقہ ہے جنہیں فقرائے صحابہ کہا جاتا انہوں نے اسی سے صدح پر زندگی گزاری پھر اسی پر ہمارے صوفیاء اکرام اولیاء اللہ زندگی گزارتے رہے اگر اس صدح پر ان کی زندگی نہ ہوتی تو ایک ایک شخص کے ہاتھ پر لاکھوں افراد ایمان نہ لاتے وہ انہوں دی نجمیری ہو یا بابا فرید دنشکر ہو رحمہ اللہ یہ انہوں نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے مالک اللہ جو کوئی تم کماؤ وہ فضل ہے کمائی نہیں ہے تمہارا جائز صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے دی دو اور فارغ ہو جاؤ سرخ ہو جاؤ یہ ہے جسے میں پھر تعبیر کر رہا ہوں highest and purest form of socialism but it is voluntary اس کا ساری اس کی duty جو ہے وہ اس کی voluntary ہونے میں ہے دوسری طرف اسلام کی تعالی بات ریگل پر قانون سطح پر فکری سطح پر وہ یہ کہ ownership ہے you can own a house نہ صرف یہ کہ آپ private ownership میں صرف articles of use رکھ سکتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر deals of production بھی ہو سکتے ہیں یہ limited concept ہے ownership کا اللہ کی مطلق معلومی وقتی اور ایک اعتبار سے کہیں کہ امانتی ملکیت کا تصور ہے یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہاری ملکیت حقیقت میں استفادہ ملکیت میری نیتیت ہے تو میں ہی فائدہ اٹھا سکتا ہوں کوئی اور شخص فائدہ اٹھائے گا تو میری اجازت سے میری مرضی سے یہ تصور اسلام میں موجود ہے یہ گھر میرا ہے کوئی اس میں داخل ہوگا تو میری اجازت سے داخل ہوگا میری مرضی سے داخل ہوگا بلکہ means of production میں بلکہ تو یہ لیگر لیول پر اونرشپ ہے اسی پر قانون وراست ہے اگر کوئی اونرشپ نہیں ہے تو وراست کس چیز کی اگر یہ نہ ہو تو زکاة کا کیا سوال آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جاہر بات ہے حضور نے تو ساری عمر زکاة آدھا نہیں کی زکاة تو آدھا ہوتی ہے کچھ چیز اکوملیٹ ہو جائے تو ہوگی نہ صوفیاء اکرام نے تو زکاة پر عمل نہیں کیا اس لیے کہ زکاة جو ہے وہ تو ان پر لانگو ہوئی ہی تھی لیکن یہ کہ عام تو اسلام کا زکاة ہے اس کا ہسٹری پر پہنچ گئے پوکو یاما نے پوری کتاب لکھ دی اور دیکھو وہ مرا پڑا ہوا گردہ سوشل ڈنزم اور کامنیزم کا اس لیے کہ وہ ملکل غلط اعظام تھا یہ مغلے بجا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کچھ بیسک انسٹنگ ہیں انسٹنگ انسٹنگ جو انسٹنگ انسٹنگ ان میں سے ایک انسٹنگ کی نفی غیر کتنی طور کی گئی یہ ایک انسان کا انسٹنگ ہے جس چیز کو انسٹنگ کرے گا اس پر محنت کرے گا اس پر مشقت کرے گا اگر اس کی اونرشیم ہے ہی نہیں تو لگے باندھے کچھ اتنا کام کرنا پڑے مجبورا کرے گا باقی تو کیوں محنت کیوں کرے گا رات کی دن کیوں خراب کرے گا یہی وجہ ہمارے ہاں جب نیشنلائزیشن اندسٹریز کیوں سب کا بیڑا غرق ہوگی اگر کسی کے ذاتی معاملہ ہے تو وہ تو رات پر جاگے گا سیٹھ یا مشین ٹھیک ہو دی چاہیے ورنہ کل لیبر یہ بنیادی سبب تھا کہ کومنزم کا مردہ گڑ گیا ہے اس کی جنم گھوبی کے اندر جہاں پیدا ہوا تھا وہی پر دفن ہو چکا ہے اور امریکہ ہے اور اس کے ہواری بغلے بجا رہے کہ ثابت ہو گیا کہ نظام ہمارا ہی صحیح ہے یہ سارے فیکٹرز جو ہیں پرائیویٹ سپلائی ہائر اینڈ فائر یہ ساری چیز ہیں جو کپیٹلزم اسلام کے اندر موجود ہیں البتہ اسلام نے یہ کیا ہے اس سرمایہ داری کو کنٹرول کیا ہے اور ایک کام یہ کیا ہے کہ انٹرنلی منیج کیا ہے